سوال نمبر دو سو چودہ گیارہ نبوی کو قبول اسلام کرنے والے انسار کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے قبیلہ خزرج سوال نمبر دو سو پندرہ موجزہ مراج کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کے تھوڑے سے حصہ میں مسجد الحرام سے لے کر مسجد اکسہ تک اور وہاں سے عرش الہی اور اس سے اوپر تک تشریف لے گئے سوال نمبر دو سو سولہ موجزہ کی مختصر تعریف بیان کریں جواب ہے ایسا واقعہ جو عقل انسانی کو آجز کر دے اور وہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے ظاہر ہو موجزہ کہلاتا ہے سوال نمبر دو سو سترہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پر کب تشریف لے گئے؟ جواب ہے بارہ نبوی ماہرہ جب سوال نمبر دو سو اٹھارہ موجزہ مراج کے مشہور واقعات بیان کریں جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ کو سواری کے لیے بھراک پیش کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصہ میں تمام امبیاء کرام کو جماعت کروائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے لگے تو جس پتھر پر قدم مبارک رکھ کر آپ نے آسمانوں کی طرف قصد فرمایا تو وہ چٹان نمہ پتھر بھی آپ کے قرب کی خواہش میں زمین سے اوپر اٹھ گیا تو آپ نے اس کو وہیں اشارہ فرمایا کہ رکچا پس وہ اسی مقام پر زمین اور فضاء کے درمیان مولنک ہو گیا 1968 میں ہمارے دادا جان حضرت قبلہ پی سید انائت علی صاحب بخاری نے سفر حج کے دوران بیت المقدس میں اس پتھر کی اسی حالت میں زیارت کی آج تیس ربزاند المبارک 1429 ہجری بمطابق 30 تسمبر 2008 ہے آج سے چند سال قبل اسلو کے ایک مسلمان ذیمہ دار شخص طیب چودری صاحب کو ایک سرکاری وفت کے ساتھ بیت المقدس کی زیارت کا اتفاق ہوا تو انہوں نے واپسی پر سیکنڈینیویا کی سب سے بڑی مسجد مرکزی جماعت اہل سنت اسلو میں سینکڑوں مسلمانوں کے اجتماع میں کھڑے ہو کر اس بات کی شہادت دی کہ وہ چٹان نمہ پتھر اب بھی اسی حالت میں قائم ہے سبحان اللہ آسمانوں کی محراج میں پہلے آسمان سے لے کر ساتھویں آسمان تک مختلف امبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کی اور دوسخ کا مشہدہ فرمایا صدرت المنتحہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے سوال نمبر دو سو انیس براغ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں جواب ہے براغ ایک جنتی جانور ہے جو کہ گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے سفید رنگ کا ہے اور حد نظر تک قدم اٹھاتا ہے سوال نمبر دو سو بیس مسجد الحرام اور مسجد اقصہ کہاں واقع ہیں جواب ہے مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں اور مسجد اقصہ فلسطین میں ہے صدرت المنتحہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں جواب ہے صدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں منتحہ کا معنی ہے آخری کنارہ یعنی بیری کا وہ درخت جو مادی کائنات کی آخری سرحد پر ہے اس درخت کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں سوال نمبر دو سو بائیس یہ بتائیے کہ پانچ وقت کی نماز کب فرض کی گئی جواب ہے شب مراج کو سوال نمبر دو سو تئیس موجزہ مراج کا ذکر قرآن مجید میں کن مقامات پر کیا گیا ہے جواب ہے پارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک پارہ نمبر ستائیس سورہ نجم آیت نمبر ایک تا اٹھالہ سوال نمبر دو سو چوبیس بیعت اقبع اولا سے کیا مراد ہے جواب ہے یہ وہ تاریخی بیعت ہے جو انسار مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر کی سوال نمبر دو 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 سوال نم